کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لئے نکلے اور جیسے آج سر لوگوں کا معمول ہوتا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا تو اس زمانے میں بھی حضرات تابعین کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عمرہ رمضان میں کریں اس لئے رمضان سے پہلے کوفہ سے قافلہ نگلتا ہے تو ایک مقام ہے ذات عرق جو میقات ہے عراق والوں کے لئے اس مقات پہ جب پہنچے تو اس وقت امکان یہ تھا کہ شاید اگلے دن روزہ ہو اس لئے سب چاند دیکھنے میں لگ گئے مغرب کے وقت چاند جب نظر آیا تو پھر آپس میں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ یہ دوسرے دن کا چاند ہے پہلے دن کا چاند ہے کہ تیسرے دن کا چاند پہلے دن کا چاند کہ دوسرے دن کا کہ تیسرے دن جو کہتے تھے پہلے دن کا تو ٹھیک دوسرے دن کا تو کہتے تھے سفر میں انہی کے ویسے ہم نے ایک روزہ کھا لیا اس کہتے تھے نہیں تیسرے دن کا چاند ہے دو روزے ہم نے کھا لیا اب کیا کریں جی کہتے ہم نے کچھ دوسر روانہ کیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کہ پوچھ کے آئے ہیں کہ ہم کیا کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کا تعلق تو اس وقت سے تمہارے رمضان کی ابتداء ہے وہ وقت تمہارے رمضان کی ابتداء ہے وہ پہلا روزہ ہے چاند نظر نہ آئے اس لیے کہ آسمان پر بادل ہیں تو فرمایا کہ پھر طریقہ یہ ہے کہ تیس دن مکمل کرو اور تیس سے زیادہ تو مہینہ ہو نہیں سکتا کتنا آسان کر دیا ہے کتنا آسان کر دیا دین اسلام آگے ایک بڑا جھگڑا یہ کہ کیلنڈر بنائے جائے ایک بڑا جھگڑا یہ کہ یہ ہو جائے کہ یہ ہو جائے مسئلہ ہی نہیں جب چاند نظر آ جائے اور جو متعلق ادارہ ہے وہ جب اعلان کر دے کہ جی نظر آ گیا ابتداء ہو گئی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے سے وجود تھا کہ نہیں تھا آسمان پہ ابھی وہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں جب اعلان ہو جائے کہ جی چاند نظر آ گیا تو ابتداء ہے جب یہ اعلان ہو جائے کہ نہیں آیا بھٹی کے نہیں ہے یہ حکم تو جس طرح نماز کا تعلق وط کے داخل ہونے سے ہے نماز کا تعلق وط کے داخل ہونے سے ہے اسی طرح رمضان کے روزوں کا تعلق بھی رمضان کے مہینے کے آنے سے ہے اور رمضان کا مہینہ اس حدیث میں یہ حدیث نے کئی حدیث ہو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعلق چاند کے وجود سے نہیں بنایا کہ ہم کیلینڈر سے اس کی ترتیب رکھیں بلکہ اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے بنایا یادہ جب دیکھنے سے تعلق ہے تو جب نظر آئے گا تو پھر ہم چاند چاند دیکھ کے روزہ چاند دیکھ کے عید اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت روزہ